موسیقی موسیقی مناسبت سے آپ نے اس کا مجھے ٹکڑا آج میں نے چاہیے آپ کو گھر سے ہی تیاری کر گیا کپڑے بھی ویسے کب آپ کو احساس ہوا کہ آپ کو شیر کہنا چاہیے احساس مجھے شیر کہنا چاہیے نہیں ہوا تھا احساس یہ ہوا تھا کہ میں شیر کہہ رہی ہوں کہہ سکتی ہوں کب میری مدر کی درد کے بعد میں نے جو سیریس سپورٹری کی ہے جو لوگوں نے پسند کرنا شروع کیا یہ لوگوں نے مجھے بتایا کہ میں اچھا شیر بھی کہتی ہوں کیونکہ شیر کہنا بلکل اسی طرح سے جیسے آپ نے ایک سارا دن کچن میں ایک ڈش تیار کر لی شام کو آئیں گے لوگ کھا کے بتائیں گے کہ وہ ڈش کیسی تیار ہوئی ہے تو شیر کہنا بھی بلکل اسی طرح سے آپ کی بردر کی درد کب ہوئی تھی ہو گیا ہے پندرہ سال پندرہ سال ہو گیا ہے پہلے میں کہتو میں ساتمیں کلاس سے رہی ہوں لیکن وہ جیسے بچوں کے پروگرام کے لیے بچوں کے رسالوں کے لیے بچوں کی دنیا ہوتا تھا پھلچڑیاں ہوتا تھا پھول ہوتا تھا ابھی پھول تو خیر ابھی بھی نکلتا ہے نونحال تھا بچوں کی نظمیں لکھتی تھی پھر اس کے بعد زائر آئیگیوی سے چلی گئی پھر سٹرگل کی جو زندگی آپ کی شروع ہوتی ہے وہ اس کے بعد مدد کی دیت کے بعد شاید میں نے تنہائی محسوس کی اور اس میں بہت بڑا ہاتھ میرے ہزبن کا ہے کہ انہوں نے میری پہلی نظم جو ہے اور اصل جو ہے وہ اخبار میں بھیجی تھی تنہائی دینے میں تو ان کا ہاتھ نہیں رہا نہیں سپورٹیب ہے کافی سپورٹ کیا وہ جی میری فیملی نے میرے بچوں نے کوئی جو بچپن میں جو آپ نے نظم لکھی تھی تعلیم و دربت کے لیے یا پھول کے لیے وہ کچھ یاد آتی ہے پہلا تھوڑا سا مچور شیئر کہہ لیں اس کو وہ تھا کہ دنیا کی باتوں کو چھوڑ تجھ کو کیسی لگتی ہوں یہ ساتھ بھی میں تو نہیں کہا ہوگا آپ نہیں یہ تھوڑا سا مچور شیئر کہہ لیں یہ تو فرسٹ یر کے قریب کوئی شیئر ہے پہلی نظم تھی قائد اعظم پہ اچھا وہ یاد پڑتی آپ تیس سال ہو گئے ہیں تیس سال ہو گئے ہیں امریکہ گئے ہوئے تیس سال امریکہ گئے ہوئے تیس سال ہوگے ہیں دنیا کی جب تک اپنے بارے میں آگا ہی نہ ہو یا کوئی احساس نہ ہو تو اس طرح کا شیئر نہیں کہا جائے نہیں کہا جائے کیا خیال رہا ٹھیک کہہ رہا اور میں کچھ حرص کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ موسیقی بھی عدب ہی کی طرح میں مانتا ہوں اسے اور جانتا ہوں جو کلاسک ہے اس کے بارے میں بڑی عجیب سی باتیں ہیں میں ہی سوچتا ہوں کہ خیال گانا کائیکی کی سنف ہے ٹھیک گزل گانا سنف ہے چھوبری گانا سنف ہے گیت گانا سنف ہے اس میں سے کوئی بھی کلاسک ہو سکتا ہے جو اپنے میار کو چھو لیں وہ کلاسک ہو سکتا ہے وہ ایک تان بھی ہو سکتا ہے ایک بہلاوہ بھی ہو سکتا ایک ایک گزل گانے والا بھی کر سکتا ہے تو یہ جو کلاسک یہ جو ترمانیلوژی یوز ہوتی نہیں کہ یہ کلاسیکل ہے نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ ہر وہ چیز کلاسیک ہو سکتی ہے جس کا میار بہت آلہ اور بہتریل ہو جائے بنیادی طور پر تو کلاسیک کی تعریف ہے ہی یہی جو آپ کہہ رہے ہیں لیکن ہمارے ہاں جو کلاسیکل میوزک ہے عموماً اس کو نسبتاً مشکل میوزک ہے اس کو ہم کلاسیکل میوزک کردانے ہیں مشکل نہیں رف میوزک کلاسیک کہتے ہیں جو بیسی غلط بات میں کچھ پیش کرنا جا رہا ہوں ضرور اچھا آپ ابھی پڑھا رہے ہیں ناپا میں جی جی ابھی پڑھا رہے ہیں میں سناتا ہوں کہ میں نے کچھ وہاں ایسا کام کیا جو میں آپ کو سنا ہوں موسیقی اس پر میں نے ایک بندش بنائی ہے جو میری اپنی برائی ہوئی ہے میں پیش کرنا جا رہا ہوں کرتہاری کرتہاری بنتی مانت نہ ہی کرتہاری کرتہاری بنتی مانت نہ ہی موسیقی کرتہاری 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 بنتی مانت نہ ہی کرتہاری کرتہاری بنتی مانت نہ ہی کرتگرستہاری کرتہاری نہیں ہمارا اچھے کچھ میری اس لیے لالی نہیں جاتی یادوں سے کوئی رات بھی خالی نہیں جاتی آئے کوئی آ کر یہ تیرے درد سنبھا لے ہم سے تو یہ چاکیر سنبھالی میں ہی جاتی ہنگوں سے میری اس لیے لالی نہیں جاتی اب میں ایک حضر پیش کرنا ہوں پیار کو حادثے کا نام نہ دے پیار کو حادثے کا نام نہ دے اس عبادت کو یہ مقام نہ دے پیش کرنا پیار کو حادثے کا نام نہ دے پیار کو حادثے کا نام نہ دے نام نہ دے پیار کو حادثے کا نام نہ دے اس عبادت کو یہ مقام نہ دے پیار کو حادثے کا نام نہ دے اس عبادت کو یہ مقام نہ دے پیار کو حادثے کا نام نہ دے پیار کو حادثے کا نام نہ دے پیار کو حادثے کا نام نہ دے پیار کو حادثے کی پیار کو حادثے پیار کو حادثے کا نام نہ دے بے بسی کو جفا کا نام نہ دے جار کو آج سے کا نام نہ دے بے گھرے زب تو ہوں بے گھرے زب تو ہوں بے گھرے زب کوئی کام نہ دے بے گھرے زب کوئی کام نہ دے بے گھرے زب کوئی کام نہ دے جار کو ہات سے کا نام نہ دے لے گھرے زب کوئی کام نہ دے بے گھرے زب کوئی کام نہ دے جار کوئی کام نہ دے